گیارہ پو دی سوہیر کچیری لاکھ دی خی سوبے دی اس کچیری وچ شپائی تھنڈے برج تو لین واسطے جان دیا سنماریوگ ماتا جی پوچھ دیا کہ تسی اینا لالانو کتھے لے کے چلے ہو اتر دن دینے کے سوبے دی کچیری لگی خی اینا دی پیشی خی ماتا جی دونا لالانو تور دیا اونا نوے شبد کہیں دیا کہ اپنے دادا جی اپنے پتا جی نوے ضرور یاد رکھے ہو دیکھے ہو کوئی ایسی خرکت ایسا کرم نہ ہوئے کہ جس نال پتا اور پتا ماں اونا وال کوئی انگل چکے سہیوزادے دردتا بچنے دونوں سہیوزادے انوے شپائی لے جان دے اتحاس کہیں دا ہے میں جیک دو بنتیاں خور بھی کرنے ہیں اتحاس بچ چو جو پڑیاں کہ اینانک چال خیڑی ہے کہ چہری شبیدی لگی ہے پر دروازہ وڈہ بند کردتا گیا ہے صرف ایک چھوٹی کھڑکی کھول کے رکھی او اس کر کے کھول کے رکھی ہے کہ چال خیہ ہے کہ کتے وزیر کھان دا اپمان نہ ہو جائے سنے ہو کہ جے وڈہ دروازہ کھلا خیہ ہے تے سہیوزادے جے نا چکے نا سلام کی تی تے اے صوبے دی توہین ہووے گی کنہ چنگا ہووے کہ چھوٹی کھڑکی کھول دیو تے قدرتی طور تے اس درو کھڑکی وچو نکل لگیاں جدو اینہ دا سیر چکے گا اسی اچھی آواج وچھ مشکرا کے جہاں بول کے کہہ دیاں گے کہ سہیوزادیاں نے صوبہ سرہاندنو شجرہ کر دیتا او اصل چک چال خیہ ہے آج بھی میں بنتی کرانگا جتے بھی کھانگاہ ہونگیاں کبرہ ہونگیاں انہ دے دروازے چھوٹے ہونگے اس دے ایک کارنخ ہے کہ بندے نو کہنا نہ پہے کہ تُسی چکو او دروازہ ہی اے نا کو چھوٹا بنا دیتا جاندہ ہے ہر بندہ جڑا او دے بچو پرویش کرے گا او دا سیر قدرتی طور تے بدو بدی اپنے سرنوں پر چان لی چکے گا اصل چکو او دا چکنا بھی ہوتے سجدہ ہی منیا جاندہ سہیوزادیاں نے جدو لہے کے چلے گئے سامنے انہاں دیکھیا بھی کھڑکی کھلی ہے ایک دجے دے چیرے وال دیکھیا بابا زوراور سنگھ بابا فتح سنگھ جی نے آپس اکھاں اکھاں بلائیاں زبان تو کچھ نہیں بولے کیونکہ سورتی اندرو ایک دونہ پرامادی اینی کو اپید سی صرف نظرہ ملائیاں چیرے ملے مشکران گئے تے اس گلنوں سمجھ گئے کہ آپ اتھے سیر چکا کے اندر پرویش نہیں کرنا ساڑا اتحاس کہ اندہ ہے کہ گروہ گو بن سنگھ جی دے لکھتے زگر دونوں سہیوزادیاں نے اپنے مبارک چرن تے چرنہ بھی چپائی کوئی جتی صبح سرہاندنوں پہلا دکھائی کہ اپنا سیر چکایا نہیں سیر پوری انخنال کچیری ویچ پہنچ دیا سار دونہ نے اچھی آواز ویچ فتح جاندیاں کویاں بولے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پوری دی پوری کچیری جڑیوں گونج گئی ہے اکو دم خموشی شاہ کیونکہ جدو عمرہ دیکھی ہیں شریر دیکھے تے آواز دیکھی دردتا دیکھی اکو دم خموشی شاہ گئی لجان والے سپائی کہیں دے رہے کہ بچیو سامنے صوبہ سرہاند کھونگے تُسھی چوکے ہو نا نو سلام کرے ہو مشکران دے رہے میں ایتھیک بنتی کردہ جاہاں دیکھو شبد میں کہہ دینا کتھا کرنی بہت سوکھی جی جو میں شبد کہنا جو چلو سنگت کہنی بہت کرپا چلو کرپا بھی مالک دی شبد بول لینے بولنا بہت سوکھا جی پرچہ پہ جنو ہنڈانا بڑا اکھا جی سو کھا کے بھولنا انج جڑی دردتا ہے صدق ہے جہاں یوں شبد برتا کہ اندر دی اڈولتا ہے نہ او عمر دی متھاج ہے نہ او ودوتا دی متھاج ہے نہ کسے کھان دان دی متھاج ہے نہ کسے چنگے استادان دی تلیم دی متھاج ہے جنو پرماتمہ اندر دی اڈولتا بخش جائے او دا پنچ سات سال دا شریر وی جڑا خاکم دے سامنے اڈول کلو جانتا موسیقی موسیقی